چند پر تہری گڑھوال کے کیرتی نگر بلوگ کے ملے تھا گاؤں کے لوگ ان دنوں بہت پریشان ہیں کیونکہ یہاں ریلوے کی اور سے کی جا رہی بلاسٹنگ کے چلتے لوگوں کے گھروں میں درار آنا شروع ہو چکی ہے جس سے گسائے گرامیڈوں نے کیرتی نگر اوبجردکاری کاریلے میں آدھم کے اور وہاں ریلوے پرشاست کے خلاف ناری بازے کی گرامیڈ رامیشوری نگی نے پتا ہے کہ ریلوے کی اور سے صبح شام دیر رات تک کبھی بلاسٹنگ کر دی جاتی ہے جس سے گرامیڈوں کے مکانوں میں درار آنے لگی ہے ہاں ریلوے بہت بلاسٹ کر رہا ہے اسے ہمارے گاؤں والوں کو بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں اور کچھ پریوار ملک کچھ آدھا گاؤں تو ہمارے ایسا ہے جو کہ جب رات کو بلاسٹنگ کرتے ہیں تو ان کا بلاسٹ پہلی بات تو بلاسٹنگ کا کوئی ٹائم نہیں ہے رات دن کبھی بھی کسی بھی بکت بلاسٹنگ کرتے ہیں اور اتنی بہنکر بلاسٹنگ ہوتی ہیں کہ آدھی رات کو لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے پھر بچوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں کئی لوگ مریض ہیں ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں اور جب اتنی بڑی بلاسٹنگ ہوتی ہے تو پورے مکانوں میں اتنی بڑی بڑی درارے پڑھنے ہیں کہ مکان کی چھت گرنے کی کگار پر کھائیں یا کوئی مکان گرتا ہے یا کسی کی جان مان کی ہانی ہوتی ہے تو اس کا جمعہ دار کون رہے گا چاہے پرشانیاں یہ بھی کہے گا کہ ہم ان کے مکانوں کی قسط میں محافظہ دیں گے لیکن کسی کے جان کی جب ہانی ہوگی تو اس کا جمعہ دار کون رہے گا اس کو کوئی محافظہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم ریلوے پرشان سے اپنے ساسن پرشان سے ہی نیویدن کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی جلدی سے جلدی ٹھوس قدم اٹھائے جائے گرامیڑوں نے کہا کہ رات میں بھی سونا اور گرامیڑوں کیلئے مشکل ہو جاتا ہے بچے بھی ڈرنے لگتے ہیں گرام پردھان امیت کمار نے بتایا کہ وہ کئی بار ریلوے کے ادھیکاریوں کے پاس بلاسٹنگ کی سمسل سے افغط کروا چکے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی سر ایک بار نہیں کئی بار ہم ساسن پر ساسن کو گیاپن دے چکے ہیں اور ریلے والوں کو بھی گیاپن دے چکے ہیں جو کہ ہم نے ایش ڈی ایم صاحب کو کئی بار دو تین ایش ڈی ایم صاحب بدل گئے ہیں چینج ہو گئے ہیں ان کو بھی گیاپن دیتے دیتے تھگ گئے ہیں اور ڈی ایم صاحب کو بھی ہم نے لکھت میں اور پوشٹ کر کے بھی دیا تھا پر کوئی سنوائی ابھی تک نہیں ہو دیئے یہ ریلے والے رات بھر بلاسٹ کر رہے ہیں جس سے ہمارے پورا گاؤں چھتیگرس ہو گیا ہے مکانوں میں درارے پڑ چکی ہیں اور کئی سارے ملب رات رات کو بچے بھی ڈر رہے ہیں بجرگ ہیں ادھر اوبجرہ دیکاری سونیا پندھ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گرامیٹ سمسرا کو لے کر آئے ہیں جس کو لے کر انہوں نے ٹی میں گھتت کر دی ہیں ساتھ ہی روزٹر کے آلدھر پر بلاسٹنگ کی جانش کی جائے گی اور اس پتھانی لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گی جی ابھی گرام پردھان ملیتھا کے ساتھ کچھ لوگ آیا تھے یہاں پر جو بلاسٹنگ کی جاری ہے ریلوے وکاس نگم لیمیٹیڈ دوارا ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو کمپن ہو رہا ہے اس سے درارے بھی آنے کا سمبھاونا بھی ہو رہی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہاں سے نردیشت کیا جائے کہ جو بلاسٹنگ کا رینج ہے اسے ہلکا کریں ہمارے دوارہ سمباندھ میں تحسیلار کھرتی نگر کو لیٹر بنوا دیا گیا ہے کہ میں جا کر کے وہاں پر جاج کریں گے اور ریپورٹ ہمیں دیں گے اس کے اترکت پرتیق دیوز کے لیے میں ایک روستر تیار کر رہی ہوں تو ہمارے جو سمباندھیں وہاں کے ہلکا پٹھواری ہیں کیرتی نگر سے بھگوان سنگھ پبلک نیوز اتر پردیش اترہ گھن